اسلام علیکم این ہلو ایوریوان آج کا جو ڈائیٹ پلین ہے یہ نہ صرف ویٹ روس اس سے ہوگا بلکہ اس سے آپ کے سکن کے سارے ایشوز ختم ہو جائیں گے رنکلز، ڈارک سرکلز، سیگی سکن، فائن لائنز جتنی بھی ہیں سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی سو میں ڈائیٹ بھی شیئر کر رہی ہوں اور ہوم ریمیڈیز بھی سپیشلی نائٹ ڈرنک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ کولاجن کے طور پر یہ کام کرے گا آپ کی سکن کے لئے بہت زبدست ہے سو اینڈ تک لازمی دیکھے گا مورننگ ڈرنک کی طرف چلتے ہیں مورننگ ڈرنک میں آپ نے جو سونف ہیں فینل سیڈز وہ لینے ہیں دو چمچ کھانے کے اور ان کو رات کو بھی گو دینا ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہے انٹی ایجنگ ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے اور ایکنی کو ختم کرتا ہے سو ویٹ لاؤس بھی ہوتا ہے 100% اس کو آپ نے رات کو سوک کر کے رکھ دینا ہے بھگو کے رکھ دینا ہے سونف جو ہوتا ہے نا فینل سیڈز یہ کبھی بھی پکاتے نہیں ہیں اس سے اس کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سو میں نے رات کو اس کو بھگو دیا تھا اور اب میں صبح کے ٹائم نہار موں اس کو پیروں گی اچھا اس کے جو بیج ہیں نا جو سیڈز ہیں بھگوئے ہوئے ان کو آپ نے پھینک رہا نہیں ہے ان کا ہم پیسٹ بنا کے اور چہرے کے جو سرکلز ہوتے ہیں اس پہ لگائیں گے آنکھوں کے نیچے اس سے سرکلز ختم ہو جاتے ہیں کافی حد تک سو میں نے اس کو سٹرین کر لیا ہے یہ ہمارے پاس بی جا گیا اس کا میں فائن اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی اور پھر اس کو میں آئیس کے نیچے لگا لوں گی سات سے آٹھ منٹ کے لیے آپ نے لگانا ہے اور اس کی اندر جو ہے پانی نہیں ایڈ کر رہی میں اس میں جو روز وارٹر ہے نا وہ ایڈ کر رہی اس سے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے جو ہوم ریمیڈیز یا جو ہم گھر میں ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں نیچرل چیزیں ان کا ریزلٹ بہت افیکٹیو ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ آتا ہے دو ہفتے کا ٹائم دے اور انشاءال آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملیں گے اچھا جو ہم مورڈنگ ڈرنک بنا رہے تھے اس کے لیے میں نے سونف کا پانی چھان کے سائیڈ پر رکھ لیا تھا اور باقی جو پانی ہے ایک کپ پانی چاہیے ہمیں صبح کے جو جتنا پانی کپ کے لیے آدھا کپ میں پانی جو ہے اس کو ہیٹ اپ کر رہی ہوں ہلکا سا بلکل نیم گرم کرنا ہے اور پھر اس کو میں جو سونف کا پانی ہے اس میں ایڈ کر دوں گے تاکہ یہ گرم ہو جائے نیم گرم پانی لازمی پیا کریں صبح کے ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے سکن کے لیے اس سے ویٹ لاؤس بھی ہوتا ہے اور سکن بھی پورفیکٹ ہوتا ہے اچھا ناشتے کی طرف چلتے ہیں یہ گلوئنگ سکن کے لیے بہت زبدست ہے ناشتے میں کوشش کریں بادام اور ابلہ ہوا انڈا لازمی کھایا کریں اگر آپ اوٹس کھاتی ہیں اوٹس میں آپ جو والنٹس ہیں اخر اوٹس ہیں بہت زبدست ہے سکن کے لیے اخر اوٹس بہریز جتنی بھی ہیں ساری ایڈ کر کے کھایا کریں سٹرابیریز اس طرح کی چیزیں اگر نہیں تو that's fine اور اس کے علاوہ لنچ میں آپ کوشش کریں ایووکاڈو کو لازمی شامل کریں چاہے چٹنی کے طور پر سیلڈ میں بیل پیپرز جتنی بھی ہیں ٹیماتر شملہ مرچ جتنی بھی اس کی فیملی ہے گرین یلو ریڈ ساری لازمی شامل کریں اپنے ڈائیٹ میں چاہے ان کو سٹر فرائے کر کے کریں ہلکے سے آئل میں یا پھر ان کو کچھا کھا لیں سیلڈ کے ساتھ بہت اچھا فارم ہے یہ سکن نیشوز ختم کرتا ہے دینر میں سوک کے علاوہ تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی یہ نہ صرف آپ کے ویٹ لاز کرتا ہے بلکہ سکن کے لئے جو بند گو بھی ہے مین انگریڈنٹ جو ہے اس کا وہ سکن کے لئے بہت زبادست ہے سکن کے ایشوز ختم کرتی ہے فریش ہوتی ہے اسے سکن اور چائے جو ہے آپ نے صرف ایک کپ پینا ہے پورے دن میں زیادہ نہیں پینا ہے چائے یا کافی صرف دن میں ایک بار ہی پیئیں تو زیادہ اچھے آپ کے سکن کے لئے گرین ٹی زیادہ سے زیادہ بھی ہیں اس میں زیرو کیلوریز ہوتی ہیں یہ فیٹ لاز بھی ختم کرتی ہے بہت زبادست ہے سکن کے ایشوز کو ختم کرتی ہے سو اس کو اپنی روٹین جو ہے نا ڈیلی کھانے کے روٹین اس کا حصہ بنا لیں اس کو یہ بہت زبادست بھی ہے فور ٹو گیٹ اگ پرفیکٹ سکن فائن لائنز رنکلز جتنے لیے انٹی ایجنگ بھی ہے یہ سو اس سے سارے پرابلم سالف ہو جاتے ہیں اب چلتے ہیں ہوم ریمیڈیز کی طرف ہوم ریمیڈیز جو ہے نا میں بہت زبادست آئل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وائٹمن ای آئل بہت ایزیلی اویلبل ہوتا ہے کسی بھی مارکٹ سے اس سے ہم سکن کا مساج کر سکتے ہیں سکن جو ہمارے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں ٹانگیں کہیں بھی ہم اپلائے کر سکتے ہیں اس کو سپیشلی میں تو فیس پہ لگاتی ہوں تو یہ جو ڈرائی سکن ہوتی ہے ہماری اس کے لئے ہے اس کو مویسچر کرتی اور سوفٹ کرتی ہے جب سکن سوفٹ رہے گی تو آئی دون ٹھنک رنگلز آئیں گے ہمارے اس سے ہم مساج اس طرح سے کریں گے کہ پہلے ہم نے تھوڑا سا آئلیں لینا ہے بہت ساتھ آئلیں ہوتا ہے تو ایک ڈروپ کافی ہے آئیس کے نیچے جو پفی نیس اور سرکلز ہوتے ہیں جو پفی نیس آ جاتی ہے سوچ جاتی ہیں آنکھیں اس کے لئے بہت زبدست ہے کہ آپ صرف آنکھوں کی ہاتھوں کی ٹپس پہ لگا لیں اور اس طرح سے جیسے میں مساج کر رہی ہوں آنکھوں کے نیچے آئی بروز کے بالکل نیچے اس کو اوپر کی طرف کھینج کے کریں اس سے آپ کو آنکھوں کی سویلی ہیں وہ ختم ہو جائے گی یہ ہو گیا آنکھوں کا مساج اب چہرے کے مساج کے لئے آلیو آئل جو سکن کے لئے اوپر آپ دیکھنے لکھا ہوتا ہے فور سکن این ہیر سو سکن کے لئے اس سے میں آنکھوں کے جو پلکیں ہیں جس کی پلکیں گر رہی ہیں خارش ہوتی ہے اس کے لئے بہت زبدست آنکھوں کے پلکوں پہ لگائیں اس کے علاوہ اگر آئی بروز آپ کے بہت پتلیاں اس پہ لگائیں اور چہرے کا اس طرح سے مساج کریں تاکہ آپ کے جو سمائل لائنز ہوتی ہیں فور ہیڈ کا مساج کریں ماتھرے کا اوپر کی طرف تاکہ وہ وہاں کے رنکلز ختم ہو جائیں چیکز کا گردن کا مساج کریں اور آلمانڈ آئل بھی بہت زبدستہ سکن کے لئے آپ فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ لپس بھی لگا سکتے ہیں اور آئی سرکلز کے لئے بھی پرفیکٹ ہے آرام سے اس کا مساج کریں باقی میں تو خیر ہاتھوں اور پاؤں پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو آلمانڈ آئل کو بہت اچھا ہے یہ تینوں آئل آلمانڈ آئل اور دوسرے دونوں آئل میں نے آپ کو وائٹمین ای اور آلیو آئل یہ تینوں بہت زیادہ آئلی ہیں سو ایک ہی ڈراؤپ بہت رہتا ہے اور یہ میرے پاس کافی ٹائم سے بودھ لیں پڑی نہیں ہے یہ باٹلز بھی تین ماہ ہو گئے ہیں اور ابھی بھی آدھی آدھی ہیں اندر سو پاؤں کی ایڈیوں پہ بھی لگائیں سردیوں میں بہت ایشو ہوتا ہے پاؤں بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں چاہے ہم جتنی بھی کیئر کرنے اور اس کے علاوہ آپ چہرے کو سٹیم لازمی دیا کریں ہفتے میں ایک بار سٹیم جو ہے وہ سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی اس کو فریش کرتی ہے اور ایکنی کے ایشوز کو ختم کرتی ہے اور اب میں اپنوں کے ساتھ نائٹ ڈرنک کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہے جی جو مکھانہ ہوتا ہے نا اس کا میں ڈرنک بنا رہی ہوں کارڈا ٹائپ بنا رہی ہوں یہ سکن کے لیے کولاجن کے طور پر کام کرتا ہے سو آپ کو اس کے لیے کوئی دوائی یہ ٹیبلٹس نہیں لینے پڑیں گی اچھا میں میں نے ایک بار پہلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں کولاجن کی ٹیبلٹس لے رہی ہوں میں لے رہی تھی چھے ماہ تک میں نے لین بہت اچھی رہی سکن بھی بال بھی میں نے چھوڑ دی کچھ عرصے کے لیے دوبارہ جب شروع کی تو مجھے کانسٹیپیشن کے پرابلم ہو گیا بہت زیادہ ایشوز آنے لگے تھے سو میں نے وہ چھوڑ دی اور میں نے یہ سٹارٹ کیا اس سے بہت فائد نہیں ہے میں پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ سیلڈ بھی شیئر کر چکی ہوں مکھانے کے جو ہیں میں کافی زیادہ ریسیپیز میں شیئر کر چکی ہوں آپ لوگ کے ساتھ سو اس کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنایا کریں جو پروٹین پاورڈر تھا اس میں بھی ڈالے تھے میں نے اچھا تو اس میں میں نے حلدی بھی ڈالی ہے تھوڑی سی ملک ڈالا ہے مکھانے کو میں نے ہلکا سا میں نے روست کیا ہے آئل گی کچھ بھی نہیں ہے صرف روست کیا ہے اس کو خالی مکھانے کو اور اس میں بھی میں نے دود ڈال دیا ہے جب وہ ہلکی سے کرنچی ہو گئے پھر میں نے حلدی ڈال لیا ہے تھوڑی سی اور زافران ڈال رہی ہوں بلکل ہلکا سا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپشنل ہے ان چیوٹوں کے ساتھ میں اس میں دو خجوریں ڈال رہی ہوں خجوریں جو ہیں وہ ایز ای سویٹنر کام کریں گے اور ویسے بھی بہت زبدست ہوتی ہیں ہلدی ہوتی ہیں سو اس میں آپ کو شکر بھی نہیں ڈالنے پڑے گی شہد کچھ بھی نہیں ڈالنے پڑے گا اور بادام ڈال رہی ہوں میں یہ مارکٹ سے میں نے لیے تھے ان کا چھلکہ نہیں تھا اوپر سے بس ایسے وائٹ کٹ کیے ہوئے تھے انہوں نے سو آپ گھر میں بھی کٹ کر کے دو تین بادام ڈال سکتے ہیں اس کے اندر سو جتنی بھی انگریجنٹس ہیں یہ سکن کے لیے بہت اچھے ہیں اور ویٹ لاؤس کے لیے تو ہیں ہی اچھے 100% اس کو میں ہلکا سا کور اپ کر رہی ہوں اور چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور اب میں اس کو گلاس میں ڈالوں گی اور چھو 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 چیسی پلے کے پیوں گی اس سے آپ کو نین بڑی اچھی آئے گی جب نین اچھی آئے گی تو ظاہر ہے آنکھوں کے جو سرکلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ سٹریس نہ لیے کریں پلیز خوش رہا کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ